اب عبداللہ ابن سلام چونکہ پڑھے لکھے شخص تھے وہ اسلام لے آئے اور یہودیوں میں ایک اہم شخصیت تھے اور جب وہ اسلام لے آئے تو سالبہ بھی اسلام لے آئے ابن یامین بھی اسلام لے آئے اسد بن قاب بھی اسلام لے آئے قیس بن زید بھی اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ گروپ اسلام کے اندر داخل ہوا اب جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جس دین میں ایک عمر گزاری ہیں وہاں ہفتے کے دن کی تازیم ہوتی اوٹ کا گوشت اور اوٹ کا دودھ یہودیت کے اندر نہیں پیا جاتا اور ماں اوٹ کا گوشت کھایا جاتا تو ہم جس دین میں رہے ہیں وہاں اوٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے دودھ پینا جائز نہیں ہے ہفتے کے دن کی تازیم کا حکم دیا گیا ہے اب ہم اسلام میں آگئے ہیں تو اسلام اوٹ کا گوشت کھانے کی تاقید نہیں کرتا مباہ ہے میسر ہے طبیعت مانتی ہے حالات ہیں تو کھالو ورکہ کوئی بات نہیں ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اوٹ کا گوشت کھا کر نہیں دیکھا ہوگا چک کر نہیں دیکھا ہوگا اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا اوٹ کا گوشت نہیں کھایا اس کا دودھ نہیں پیا اسلام کوئی قدرن نہیں لگاتا کہ تم ضروری اوٹ کا دودھ پیو یا اوٹ کا گوشت کھاؤ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جب اسلام اوٹ کے گوشت کو اس کے دودھ کو مباہ قرار دیتا ہے مباہ اس کو کہتے ہیں جس کی دونوں سمتیں برابر تو اگر استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے تو چونکہ ہم بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے اب کس عمر میں پہنچے اور ہم نے کبھی بھی اوٹ کا گوشت نہیں کھایا اور مذہبی اعتقاد تھا کہ وہ جائز نہیں ہے اب اسلام نے آئے تو اسلام کونسا واجب قرار دیتا ہے ہم نہیں کھاتے اسلام واجب قرار دیتا تو چلو ہمیں یہودیت کیے کہ رسم توڑنا پڑھے گی لیکن اسلام تو واجب قرار دے ہی نہیں رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اوٹ کا گوشت کھانے کی لہٰذا انہوں نے جن لوگوں کے میں نے نام دنبائے حضرت عبداللہ اتنے سلام قیس بن زیب اور دیگر ابن یامی یہ سارے جو لوگ یہودیت سے طائب ہو کر اسلام میں آئے تھے انہوں نے اوٹ کا گوشت کھانا قصدن ترک کیا اس خیال سے کہ زمانہ یہودیت کی جو ریب تھی وہ برقرار اسلام میں بھی ہم رکھ سکیں اور ہمارا یہ عمل اسلام کے کسی واجب کو اور اسلام کے کسی فرض کو نہیں توڑتا اور اسلام کی سے مخالفت نہیں ہوتی ہے ہفتے کے دن وہ کام پہ کس جن نہ جاتے کہ اسلام کون سا کہتا ہے کہ تمہارا روزی کام کرو ہفتے کے دن ہم نہیں جاتے اور ہفتے کے دن وہ اس کی دن کی تعظیم کرتے جو ان کے جو ہے وہ تھے اس دن کے حوالے سے تعظیم کے ذات تھے ان کو بجا لاتے اب یہ ان کا عمل تھا تب ہی آیتِ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نازل ہوئی اور اس کے اولین مقاتبی حضرت عبداللہ ابن سلام میں ان کے اصحاب تھے ارشاد ہوا یا ایہ اللہ زین آمہ نتقلو فِسِّلْ مِقَافَ اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آو یہ کیا ہوا کہ اسلام بھی قبول کر لیا اور یہودیت کی رسموں کا پاس بھی رکھتے ہو جبکہ وہ دین منسوخ ہو چکا ہے اور کوئی اوٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے اوٹ کا گوشت اور اوٹ کا دودھ کوئی پیے نہ پیے اسلام پابند نہیں کرتا لیکن تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا لحاظ اور خیال ہے اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اوٹ کا گوشت بھی کھاؤ اور اس کا دودھ بھی دیو اور انہیں پابند کیا لیا کہ تم نے اوٹ کا گوشت کھانا ہے تاکہ زمانہیں یہودیت کی اس رسم کا جو احترام دل و دماغ پتاری ہے وہ کرچی کرچی ہو جائے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور اسلام کا تفق واضح ہو جائے تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا کہ تم نے اوٹ کا گوشت دکھانا ہے اور اوٹ کا دودھ بھی پینا ہے اور ہفتے کے دن کام پہ بھی جانا ہے جس طرح باقی دنوں کا معمول ہے ہفتے کے دن کا بھی وہی معمول ہے یہ ہے اسلام کا مزاج اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اتنا غیرتمندی ہے جس رسم سے اسلام کی کوئی قدر پامال نہیں ہوتی جس رسم سے کوئی واجب نہیں ٹوٹتا تھا جس رسم کو ادا کرنے سے کسی فرض سے ٹکراؤ نہیں تھا اسلام نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ کوئی میرا ماننے والا ہو اور غیروں کی رسموں کو ملہوز رکھتا تھے اقبال کہتا ہے اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیزِ گل یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر یا تو پھول کی طرح ہو جا کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تیری آواز نہیں آنی چاہیے یا پھر بلبل کی طرح ہو جا کہ شورو ہو گا تیری زندگی کا مقصد ہو تو یہ نہیں ہے کہ کبھی تو ادھر کبھی تو ادھر اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیزِ گل یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام چاہتا ہے کہ میرا جو ماننے والا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو اور اور کسی سمت وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں شاید اسی کا نام ہے تحینِ جستجو وہ منزل کی تلاش تیرے نقشِ کفے پا کے بعد یہ اسلام کا مزاج اس سے ہم اسلام کا مزاج سمجھ سکتے ہیں یہ بظاہر ایک عام سی بات ہے لیکن اس سے اسلام کی غیرت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے کتنا حساس دین ہے اسلام اپنی انفرادیت کی اور اپنے تشخص کی کیسے حفاظت کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اسلام کی نزاکت کیا ہے اس سے ہم ساری بات سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو اس چیز کی اجازت نہ دی گئی کہ وہ یہودیت کی ایک رسم کو ملہوز رکھیں گو وہ شریعت کے کسی ذابطے سے ٹکراتی نہیں تھی اب اس شان نزول کو ذہن میں رکھیں اور اسلام کی اس مجاج کو سامنے لائیں اب آ جائیں آپ رسم حنا کی طرف اب آ جائیں آپ بسند کی طرف اب آ جائیں آپ ویلنٹائن دے کی طرف اب آپ آ جائیں گڑولیاں بھرنے سے لے کے شام کلندر کی موسیقی تک اور آپ آ جائیں اب جو ہے وہ دیکھیں اپنے مزاج زندگی کو اور اپنے انداز معاشرک کو اسلام کی غیرت بھی دیکھیں اور ادھر اس انداز کو بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اگر کوئی رسم اسلام کے ذاتے سے ٹکر نہیں لے رہی لیکن اس رسم کا تعلق کسی اور دین سے ہے تو اسلام اس کو بھی گوارہ نہیں کرتا اور اگر کوئی رسم اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکر پیدا کر رہی ہو تو وہ کس طرح جائز ہوگی اور اس کو کس طرح ہم سینے سے لگا کر کہ مسلمان کہلا سکتے ہیں اب بار بار اس پہ غور کریں اگر میں چاہوں تو اس پہ دو گھنٹے گفتگو بھی کروں اور اگر آپ چاہیں تو اس ہی بات پہ رک جائیں اور غور کریں کہ اسلام کا مزاج جا ہے اپنے ماننے والوں کے حوالے سے غصوم و غواج کے حوالے سے اسلام کی غیرت کا تقاضہ کیا اور وہ کیا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کے حوالے سے وہ کہتا ہے میرا ہو اور کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب میرا ہے اسلام نے کیا اس کو زندگی گزارنے کا اصول نہیں دیا خوشی اور غم کے موقع پہ اس کو ہدایات نہیں دی شادی بیعہ کی تقریب ہو یا جنازہ پڑا ہو اسلام نے تعلیمات نہیں دی ہیں حقیقہ ہو یا بریمہ ہو اسلام نے اس کے مطابق جو ہے وہ روشنی نہیں دی ہے تو ہم جب اسلام نے سب کچھ دیا ہے تو ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں ہمارے تصوف میں یہ بات کہتے ہیں کہ اور کسے وال کیوں میں دیکھاں پیر کنگال نہیں میرا اب اسلام کے دامن میں معاشرت بھی ہے اسلام کے دامن میں اقتصادیات بھی ہے اسلام کے دامن میں معیشت کا حسن بھی ہے اسلام تمہیں خوشی اور غم کے سلیکے اور طریقے بھی سکھاتا ہے تمہیں زندگی کے اسلوب وہ ڈھپ بھی سکھاتا ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک اور تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے میں اسلام کی روشنی موجود ہے پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تم یہودیوں سے تم عیسائیوں سے اور تم دوسرے لوگوں سے اپنی تہذیب حاصل کرو وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائن یہ ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب کچھ ہو مگر بطلاؤ کے مسلمان بھی ہو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے اور ہم کی درجہ رہے ہیں